پاکستان کانسلر جنرل ہیوستن اور پاکستان سوسائیٹی آف نارٹ ٹیکسس کے مہمے اشتراک سے ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلیس میں سال دوہزار تئیس کا پہلا ایک روزہ کانسلر کیمپ لگایا گیا جس سے سینکڑوں پاکستانی نجاد امریکی شہریوں نے استفادہ کیا ہیسٹن میں قائم مقام پاکستانی کانسل خانے کاملہ صبح آٹھ بجے سے شام تک ڈیلیس میں مقیم پاکستانیوں کے لیے کانسلر کیمپ میں سرویسز کی فرامی کے لیے موجود رہا جبکہ پاکستان سوسائیٹی آف نارٹ ٹیکسس کی پوری ٹیم اپنے رضاکاروں کے ہمراہ اس ایک روزہ کانسلر کیمپ میں خدمت کے لیے موجود رہی اہلے ڈیلس نے نہ صرف پی ایس انٹی اور پاکستانی کانسلیٹ کے باہم اشتراک سے قائم کیا جانے والے اس کانسلر کیمپ کو سراحہ بلکہ عوام کو ان کی دہلیس پر کانسل سرویسز کی فرامی پر ان کی تعریف بھی کی اس ایک روزہ کانسلر کیمپ میں قریب دھائی سو سے زائد درخواست گزاروں کو پاور آف اٹرنی دسویزات کی تصدیق فیدائشی سرٹیفکیٹس، میریج سرٹیفکیٹس، لائف سرٹیفکیٹس اور حلف نامہ اور دیگر سہولیات فرام کی گئیں اس موقع پر ہیوسٹن کانسلیٹ کے ڈیپٹی کانسل جنرل ارشار شہزاد کا کہنا تھا کہ وہ پی ایس انٹی کے شکر گزار ہیں جن کے کاوش سے ڈیلس میں کامیاب کانسلر کیمپ منعقد کیا گیا انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اس کیمپ کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا جنہوں نے ایک کانسلر کیمپ لگایا ڈیلس میں انہوں نے اپنے جو ہے پوری کمیونٹی کو موبیلائز کیا اور سینٹر کو ارینج کیا ہمیں بلایا اور پاکستان کانسلیٹ کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں اور تمام کمیونٹی کی مہمبران کا جنہوں نے آج ان سب کو ایورنیس دی اور سب آئے اور لوگوں نے اپنے بڑی تعداد میں پارٹسپیٹ کیا اور پاور اٹانیز اور دوسری ڈاکومنٹس کے اٹریسٹیشن کروائی میری طرف سے ان سب کا شکریہ ہے اور آئی ہوپ انشاءاللہ فیچر میں بھی اسی طرح یہ کانسلر کیمپ سا ہماری چلتی رہیں صدر پاکستان سسائیٹی آف نورٹ ٹیکسز سلمان تابانی نے کہا کہ وہ ہیوسٹن کانسلیٹ کے عملے کے بے حد مشکور ہیں وہ ہر سال ہماری درخواست پر کم از کم دو مرتبہ ڈیلس کے پاکستانیوں کو کانسلر سہولتیں پہنچانے کے لیے ڈیلس آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک دن کے اندر لوگوں کو بلا تاتل سہولت دینا پی ایس انٹی کی پوری ٹیم بلخصوص ان کے رزاکاروں کی محنت کے سبب ممکن ہو سکا جس پر وہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہت ہی اس چیز کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں کمیونٹی سروس کو کہ انہیں ہیوسٹن ان پرسن جانا نہیں پڑھ رہا ان کا ٹائم بچ رہا ہے تو میں کمیونٹی سے گزارش کروں گا کہ جس کو بھی اٹیسٹیشن کرانا ہے وہ آئیں اور اس چیز کو دیکھیں اور میں کمیونٹی کا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے آکے اس چیز کو کامیاب بنایا میں اپنی والنٹیر ٹیم کا اپنے ایگزیکٹیف کمیٹی کا اپنے بورڈ آف ٹویسٹیز سب کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اس کانسلر کیمپ کو کامیاب کیا اس موقع پر سیکریٹری جنرل پی ایس انٹی عابد بیک کا کہنا تھا کہ پاکستانی کانسل خانے کے تعاون سے ہر سال دو بار کانسلر کیمپ قائم کیا جاتا ہے جس میں پاکستانی کمیونٹی کو وہ تمام دستویزی سہولتیں پہنچائی جاتی ہیں جس کے لیے انہیں کانسلیٹ جانے کے لیے ہیوسٹن کا سفر کرنا پڑتا ہے ہم ہر سال میں دو دفعہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے پاکستانی امریکنز کے لیے کانسلر کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں تو ہم صرف پاور ایٹرنیز ہیں بچوں کے برس سیٹیفیکیٹس ہیں یا بینک کے ڈاکومنٹس ہیں لائف سیٹیفیکیٹس ہیں ان کو ہم اٹس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو دو سٹیپ پہ یہاں پہ تاکہ لوگوں کو یوسٹن نہ جانا پڑے یہیں پہ ہم ان کو جانا وہ اٹس کر کے دیتے ہیں بورٹ میمبرز نے بھی پی ایس انٹی کی جانب سے کانسلر کیمپ کے قیام اور پاکستانیوں کو فرام کے جانے والی سہولتوں کو سراحا میں ان سب کو پاکستان سرائیڈی کی ٹیم کو مبارکی دیتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ کیمپ رکھا ہے ویزا کیمپ پی ایس انٹی کے ویزا کیمپ پہ آج ہم یہاں موجود ہیں ارونگ ٹیکسس کینگ میں اور یہاں کمیونٹی کے تمام لوگوں نے آکے سپورٹ کیا ہے سرویسز فرام کی گئی ہیں اور ہمیں بین دہا خوشی ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہر سال کی طرح ڈالس کی کمیونٹی نے اس ویزا کیمپ کو کامیاب بنایا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی لوگوں کی تعداد موجود ہے اور لوگوں کا ریسپانس بہت ہی اچھا ہے پی ایس انٹی کے لیے اور ہم آپ سب کا لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے اس موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈالس میں کانسلر کیمپ کا قیام یہاں مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی سہولت ہے اور وہ ہیسٹن کے مسافت سے بھی بچ جاتے ہیں جس پر وہ پاکستان کانسلیٹ جنرل ہیسٹن کے اور پاکستان سوسائیٹی آف نورت ٹیکسس کے بے حد شکر گزار ہیں موسیقی